بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان اور مقتدر حلقوں کے تعلقات ایک دو راہے پر ہیں یہ دو راہہ کہیں پر بھی لے کر جا سکتا ہے پچھلے آٹھ مہینے میں جو کچھ ہوا پاکستان اس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا تھا ادارے اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو دوریاں پیدا کی گئیں جو دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا وہ پیدا کی گئیں لیکن اب یہ موقع ہے کہ تعلقات اور تمام ترجیزوں کو درست کر لیا جائے میک اور بریک مومنٹ ہے لیکن اس کے اندر عمران خان نے آئی ایس آئی کے لیے ایک میدان سجا دیا ہے اور اس سب سے چوروں اور مافیاز کے لیے نہ صرف خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے بلکہ کپتان نے جی ایچ کیو کو ایک پیغام دیا ہے یہ پیغام کیا ہے جبکہ دوسری جانب باجوا لیکس جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا کے خاندان کے اساسے جس طرح ملٹیپلائی ہوئے اور عربوں روپے کے اساسے بن گئے اس پورے کے پورے سینیریو میں باجوا لیکس جو ایف بی آئی کا ایف بی آر کا ڈیٹا لیک ہوا گرفتار ملزمان کے کچھ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں وہ انکشافات بھی بلکہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا دو بڑی خبریں ہیں ایک عمران خان کا آئی ایس آئی کو پیغام اور دوسرا جنرل باجوا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل یہ خبر آئی تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ٹیکس معلومات لیک کرنے والے تین ملزمان کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد کل یعنی گزشتہ شب عدالت پیش نہ کیا جا سکاہ اسلامباد ہائی کوٹ کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے تین ملزمان کو گزشتہ روز عدالت پیش کیا جانا تھا تاہم عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد ڈیوٹی میجسٹریٹ عبد الماجد قاضی عدالت سے چلے گئے عدالتی وقت ختم ہونے تک تینوں ملزمان کو عدالت پیش نہ کیا گیا واضح رہے سابق آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے کے کیس میں تین ایف بی آر افسران شہزاد نیاز عرشد علی اور عدیل اشرف شامل ہیں چامل تفتیش ہیں ملزمان کے خلاف جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا فیملی کا ایف بی آر ڈیٹا لیگ کرنے کا کیس ہے ایف بی آر کا ڈیٹا لیگ کرنا بلا شبہ جرم ہے اس میں یہ ملزمان گرفتار ہیں لیکن اس حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں جرم ہو سکتی ہیں اور اگر آپ والنٹیئر کریں اگر آپ ایک بہت اہم سرکاری عوضے پر رہی ہیں اور آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو نہ صرف آپ کا موقف آنا چاہیے بلکہ آپ کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے اور قوم کو پتا ہوانا چاہیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں آپ کرپٹ نہیں ہیں اور عمران خان سے ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے جنرل باجوا کے اساسوں پر سوال کیا تو وہ کہتے ہیں تنزیہ رنگ میں خان نے کہا کہ بڑی میند کی ہے جنرل باجوا نے اور ابھی تو یہ اس کی بیوی اور بہو کے اساسیں ہیں ابھی تو اس کے اور بھی نکلیں گے اور ابھی یہ ڈیکلیئرڈ اساسیں ہیں یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ ڈیکلیئرڈ اساسوں کی مارکیٹ ویلیو بڑی کم ہوتی ہے تو انہیں آپ پانچ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اب یہاں پر سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے خاندان کا ٹیکس ڈیڈا لیگ کرنے کے کیس میں تینوں ملزمان کے بیانات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے گرفتار تینوں ملزمان کے بیانات ریکارڈ کروا دیئے ہیں ملزمان کے بیانات ڈیوٹی میجسٹریٹ انیل سعید نے ریکارڈ کی ہے ملزمان میں دو سپریٹینڈنٹس اور ایک اپر ڈویین کلرک شامل ہیں ملزمان میں سپریٹینڈنٹ ارشد قریشی شاہد نیاز اور یو ڈی سی عدیل اشرف شامل ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ تینوں افراد کو محکمانہ انکوائری میں قصور وار ثابت ہونے پر گرفتار کیا گیا ان کے بیانات کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بہت بڑے انکشافات ہوئے ہیں اب بے شک آپ اس کی تحقیق کریں اور لیک کرنا غلط تھا تو سزا بھی دیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اپورٹنٹ ہے کہ ان لیکس کو کسی نے جالی نہیں کہا جب یہ لیکس ہوئی تھی معلومات تو اس پر اس وقت اسحاق ڈار نے ٹھپا لگا دیا تھا اس کے اوریجنل یا فیک ہونے پر سب کو شک تھا مگر اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ لیک ہوئی ہیں لیک کا مطلب یہی ہے کہ ڈیٹا کے اندر سے نکالی گئی ہیں اوریجنل ہیں دوسری جانب عمران خان کے اس وقت مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات ڈاما ڈول ہیں وہ میک اور بریک مومنٹ پر ہیں مقتدر حلقوں کی ساکھ اس وقت دو راہے پر ہے اس وقت عمران خان وہ فائن لائنز ڈرا کر رہے ہیں جو مقتدر حلقوں کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے تعلقات کی ہوں گی وہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی توقعات بہت سی امیدیں رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے اپنا کونسٹیوشنل رول پلے کریں گے اور نیوٹریلٹی کا شوق ہے تو پھر نیوٹرل رہ کر دکھائیں اب نیوٹریلٹی کچھ معاملات میں تو ہو سکتی ہے ہر معاملے میں تو نہیں ہو سکتی ظاہر ہے سبجیکٹیو ٹرم ہے اور اسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے معاملے میں تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے پاکستان کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس معاملے میں تو نیوٹرل نہیں رہ سکتے اب عمران خان نے بڑی دلچسپ بات کی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں ایک انٹرویو میں عمران خان نے ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے نئی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کرے اور فوج کی منظم فورس کو معاقیات کے خلاف استعمال کیا جائے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر آئی ایس آئی کو ہائی لیول کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گروپس اور سمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فوج تگڑہ ادارہ ہے اس کی ضرورت تو پڑنی ہے اگر ملک میں انصاف قائم نہیں ہوا تو ملک ختم ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کیا وہ نائنصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے نہ پی ڈی ایم سے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے اب عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس لیے تو چپ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی اگر ناراضگی ہے تو پھر ناراضگی رہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک طرح کا جو ڈنڈا ہے وہ آئی ایس آئی کے ہاتھ میں پکڑانے کا کہہ دیا ہے بہت سے لوگ اس بیان پر تلملا بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو آئی ایس آئی کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ سیکیورٹی پولیسی پڑھیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پولیسی کے اندر جو اہم ترین جزو ہے وہ آپ کی ایکنومک سیکیورٹی ہے معاشی سیکیورٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی بھی اب پاکستان کے اندر اگر معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوگی پاکستان کے اندر اگر ایکنومکلی آپ دیکھیں اس حوالے سے چیزیں خراب ہوں گی تو ہمیں دنیا آگے لگائے گی وہ ہمیں ایڈ دے گی بیل آؤٹ کرائے گی تو اپنی مرضی کے کام بھی ہم سے کروائے گی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ تو وہ کریں گے پھر وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز اور اللہ نہ کرے ملک دیوالیہ پان کی طرف جائے خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ہمارے ایٹمی اساسوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کی ایکنومک سیکیورٹی ہے ایکنومک سیکیورٹی ڈیریکٹلی پروپوشنل ہے ایکنومک سٹیبلیٹی سے معاشی حالات ڈیریکٹلی پروپوشنل ہیں کرپشن سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مافیاز ہیں قبضہ گروپس ہیں کرپشن ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جرائم ہیں ان میں تو کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا جیسے ایک دہشتگرد کو دیکھ کر کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا تو خان صاحب نے یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ ادارے کی ضرورت پڑے گی اور یہ ایک منظم ادارہ ہے یہ ایک تگڑا ادارہ ہے اس ادارے کو پوزیٹیو انداز میں استعمال کیا جائے کسی پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں بلکہ ادارہ پاکستان کا جو نقصان کر رہا ہے ان کے پیچھے لگے انہیں ہنٹ ڈاؤن کرے اور انہیں پکڑے ان کا صدباب کرے ان چیزوں کو روکے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی حصہ ہے اور اس کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے تو یہ جی ایچ کیو کو ایک بہت بڑی بات خان صاحب نے کہہ دی ہے اور ان سب کی شامت آ سکتی ہے دیکھیں عمران خان کے بارے میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے وہ فوج اور فوج کا جو ادارہ ہے اس کی اہمیت کو بھی مانتے ہیں لیکن انہیں جو چیز بری لگتی ہے وہ بتا دیتے ہیں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر رول ادا کرنا ہوگا مجھے بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا اور یہ جو بات کی ہے اور ایسا کرنا چاہیے اگر ایسا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ملک سے محبت کرنے والا ادارہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا